خالق اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا دوست اللہ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے حاصل ہے ایمان کا اسی کا نام ولایت ہے اولیاء اللہ کے سروں پر سیم نہیں ہوتے جس کے دل میں ایمان راسق ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے میرا مددگار میرا پشت پناہ میرا ساتھی میرا دوست میرا محبوب میرا محبوب اللہ ایمان سے محبت کرتا ہے اللہ محبت کرنے والا اہل ایمان محبوب اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے اگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حضن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے زبال خوف زبال حضن یہ خوف اور حضن کیوں آتے ہیں بار بار اللہ تخافو ولا تحضنو دوڑوں آگئے پھر وہی دو وہ کیوں ہیں خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نقصان نہ پہنچ جائے یہ تکلیف نہ ہو یہ گزن نہ آ جائے خوف ہے مستقبل سے حضن ہے یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میرا خلا چیز میرے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے خلا موقع نکل گیا اور بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر پڑ رہے ہیں صدبہ ہے اور رنج ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَاهَا اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں آسکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو چیز چھن جائے جاتی رہے چھوڑ جائے اس پر افسوس نہ کرو کس نے چھنی دوست نے دوست کے فیصلے پر شکایت دوستی کو بٹا لگا رہے ہو سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہرچِ ساقی اماری اختیارِ التافست جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس تک کرم ہے جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں کوئی صدمہ نہیں کوئی غم نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں اور جو ہوگا وہ اس کے عزن کے بغیر نہیں ہوگا اور اس کا عزن ہوگا تو یقیناً میرے لئے خیر ہی خیر ہے چاہے وہ ناگوار شے ہو بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو میری شورٹ سائٹڈ نس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لئے بری ہے لیکن قرآن نے کہا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو لا پسند کرو درہ حالے کے اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کے اس میں تمہارا شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا سپردنبتو مایہ خیشرا تو دانی حسابے کمو بیشرا اے رب جو تُو چاہتا ہے وہ ہو تیرے علم میں جو شہ میرے لئے خیر ہے وہ ہو جائے میری کوئی پسند نہیں میری کوئی چاہت نہیں یہ ہے راضی پر رضائے رب اکبر العبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پر راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا جب میں آگیا بیچ میں میری پسند میری مرضی میری خواہش میری چاہت یہی تو شرک ہے ماشا اللہ کانا و مات لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا اختیار اس کا ہے میرا تو نہیں رضائے حق پر راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا اقمال نے اسے کہا ہے فارسی میں اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے درہا اس وقت کچھ بہت ہی مدزوقی کسی بات نظر آئے گی جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہوں برو کشید رہ پیچا کے ہست و بود مرا چہ اگدہا کے مقامِ رضا کشود مرا مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقامِ رضا نے میں راضی بر رضائے رب ہوں جو فیصلہ اس کا اب میں اس پر راضی تو کہاں کا حضن اور کس کا خوف یہی زوالِ حضن اور زوالِ خوف یہی ہے امن یہ نتیجہ ہے ایمان کا